بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی مبارک علی محمد رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحد العقدت من لسانی یفقہو قولی اللہم رب ازدنی علمہ اللہم رب ازدنی علمہ اللہم رب ازدنی علمہ الحمدللہ ہمارے جو انیس سبق ہیں یہ مکمل ہو گئے ہیں تو انیس سبق سبق کو تھوڑا سا پھر سمجھ لیتے ہیں جو کل والی کلاس میں ہم نے سمجھا تھا تھوڑا سا مزید اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے یہ جتنے بھی آپ کو نیچے لفظ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں ان کے علف پر گول دائرہ ہے گول دائرہ آ رہا ہے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی علف پر گول دائرہ آئے گا وہ علف نہیں پڑھا جائے گا یہ دکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ لفظ ہے علف کو لمبا کریں گے لام کو لیکن لمبا نہیں کرنا کیوں کیونکہ یہ علف زائدہ ہے گول دائرہ ہے علف پر یہ نہیں پڑھنا علف پڑھنا ہی نہیں ہے مالائی ہی کیسے مالائی ہی اسی طرح یہ سارے لفظ پڑھ جائیں گے اور یہ باقی راگے اوپر لے لفظ تو ان میں بھی یہ جو میں نے یہ لفظ اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے یہ لیکن ازنونا الرسول السبیر قواریر اور انا یہ جتنی بھی لفظ ہے نا ان کے آخر میں اگر آپ قرآن پاک میں وقف کریں گے تو ان کا علف کیا ہوگا پڑھا جائے گا اور اگر وقف نہیں کریں گے تو ان کا علف نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو مثالیں دیئی تھی کہ لفظ ہے ازنونا تو اگر میں اس کو پڑھوں اس کی آیت کو بِاللَّهِ الزُّنُونَهُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَا تو میں نے اس کا وقف نہیں کیا تو میں نے اس کا علف بھی پڑھا نہیں ہے اگر میں وقف کرتا ہوں ازنونا وقف کیا ہُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَا تو پھر اس کا علف بھی پڑھا جائے گا وقف کریں گے تو ان چھے کا علف پڑھا جائے گا وقف نہیں کریں گے تو ان کا علف بلکل بھی نہیں پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ انا جو ہے یاد رکھیں انا یہ بہت جگہوں پہ آتا ہے اور اس کے علیف پر نا گول دائرہ بعض دفعہ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ وَلَا أَنَعَابِدُمَّا عَبَدْتُمْ وہ صورت کافرون میں ہے نا کُلِيَا يُحُ الْكَافِرُونَ اس کے اندر یہ آیت میں آتا ہے تو بعض جگہوں پہ اس پہ گول دائرہ نہیں لکھا ہوتا اوپر آپ نے بس جہن میں رکھ لینا کہ آنا جہاں بھی آئے گا اس کا علیف نہیں پڑھنا اس کا علیف نہیں پڑھنا ہاں اگر اس پہ وقف ہوتا ہے تو اس کا علیف پڑھ سکتے ہیں لیکن عموماً وقف نہیں ہوتا آپ نے لہذا اس کا علیف نہیں پڑھنا ٹھیک ہے بلکل آسان ہے یہ جو نیچے والے ہیں ان کا علیف پڑھنا ہی نہیں ہے اور جو اوپر والے ہیں اگر وقف ان کے آخر میں کریں گے رکیں گے تو ان کا علیف پڑھیں گے اور اگر نہیں رکنا کوئی علامت نہیں رکنے والی آ رہی تو پھر ان کا علیف نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جی چلیں جی اور یہ جو الفاظ ہے نا یہ والے کہہ رہے ہیں ان کے اندر جو انا آتا ہے نا یہ آگے والے جو لفاظ ہیں یہ چھے لفاظ ہیں ان کے اندر جو انا آتا ہے یہ ان کا اپنا انا ہے یہ انا الادہ سے نہیں ہے مثال کے طور پر یہ انا ایک لفاظ ہے انا اور لیکن یہ جو لفاظ ہے نا یہ انا نہیں ہے یہ ہے لفاظ اناسیہ بات کی سمجھ آگئی حالی بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ یہ لفظ ہے انابو یہ انا نہیں ہے یہ پورا لفظ ہے اور یہ دیکھیں انامل یہ لفظ ہے کیا ہے یہ انا علیدہ نہیں ہے یہ جو انا ہے یہ علیدہ سے آتا ہے یہ پورا ایک لفظ گنا جاتا ہے اور یہ جو انا آ رہے ہیں یہ پانچے یہ انا جو ہیں یہ الفاظ کے اپنے انا ہیں علیدہ سے یہ انا والا لفظ نہیں ہے یہ کالوالا سبق تھا اس کو آپ سمجھ لیجئے گا آگے شروع کرتے ہیں سبق نمبر بیس سبق نمبر بیس کے اندر ہے جی نون ساکین کے بعد دیکھیں یا آ رہا ہے اور یہاں بھی دیکھیں نون ساکین کے بعد واو ہے یہاں بھی دیکھیں نون ساکین کے بعد واو آ رہی ہے تو ہم نے پڑھا تھا پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ نون ساکین کے بعد اگر حمزہ آئے عین آئے ہائے غینہ خائے لامرہ اگر یہ وعدہ لفظ آئیں گے تو گنہ نہیں ہوگا ان کے علاوہ کوئی آگا تو گنہ یہ قائدہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا تو آپ ذرا غور کریں جو ہم نے پیچھے قائدہ پڑھا تھا اس کے مطابق تو یہاں گنہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا بنیان سنوان سنوان یہ سارے گنہ ہو رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر ان میں گنہ نہیں ہوگا آپ نے جو پیچھے قائدہ پڑھا ہے کہ نون ساکرن کے بعد یا یہ واہ آتی ہے تو گنہ ہوتا ہے یہ پڑھا نہ آپ نے پیچھے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ گنہ نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی دو وجہیں مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ گنہ کیا تھا پیچھے ایک لفظ آیا تھا کیا لفظ ہے یہ آپ ذرا غور کریں نون ساکرن کے بعد جو یا آ رہی ہے یا پہ کیا ہے شادہ نمبر ایک شادہ ہے نمبر ایک کیا لی شادہ یا پہ کیا لی شادہ ہے شادہ مطلب یہ بلی ٹھیک ہے اور نمبر دو یا جو ہے وہ دوسرے لفظ میں ہے یا کدھر ہے دوسرے لفظ میں ہے یا دوسرے لفظ میں ٹھیک ہے ان دو وجہوں کی ان دو وجہوں سے یہ جو یا آ رہی ہے شادہ واری ان میں گنہ کرنا تھا ٹھیک ہے لیکن آپ یہاں پہ غور کریں کہ نون ساکرن کے بعد نا تو یا پہ شادہ آ رہی ہے شادہ آ رہی ہے یہاں پہ بالکل نہیں آ رہی ہے نون ساکرن کے بعد نا تو یا پہ شادہ ہے اور نا تو یہاں پہ وہاں پہ شادہ ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی نون ساکھن کے بعد یہ کسی دوسری لفظ میں ہے بلکہ یہ تو اسی لفظ میں ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دوسری لفظ میں تھی یہ دیکھیں یہ میں نے لائن لگا دی یہ ایک لفظ ہے یہ دوسرا لفظ ہے من ایک لفظ ہے یکول ایک لفظ ہے نون ساکھن کے بعد دوسری لفظ میں ہوتی ہے تب گناہ ہم کرتے ہیں دوسری لفظ میں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے گناہ کیا تھا تو دیکھیں نون ساکن کے بعد واہو کدھر ہے یہ ایک لفظ ہے یہ دوسرا نون ساکن کے بعد واہو دوسرے لفظ میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد واہو اسی لفظ میں ہے تو آپ اس کو سمپل کیوں یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ اس لیے نہیں گناہ ہوتا کیونکہ نون ساکن کے بعد واہو اور یا پہ شادہ نہیں آ رہی اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد واہو اور یا جو ہے یہ کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہے بلکہ اسی لفظ میں یادہ گناہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کو ذرا پڑھیں دال نون پیش یا علیہ زبر یا دنیا دنیا وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا ٹھیک ہے گناہ تو نہیں کرتے اس میں ایسے تو نہیں کرتے گناہ تو نہیں کرتے تو بالکل یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا آگے لفظ ہے بنیان بنیان سنوان سنوان قنوان ان چاروں میں گناہ نہیں ہوگا یہ قرآن پاک میں صرف چار اس طرح کہاتے ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں آپ کو مزید یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی چار ہیں اچھا یہ آگے آتا ہے سکتا یہ آپ دیکھیں یہاں پہ نا قرآن پاک آپ دیکھیں گے نا تو ایسے لفظ چال رہا ہوگا اور آگے نا ایسے اوپر سکتا لکھا ہوگا سکتا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ من کے بعد آپ نے سکتا کرنا ہے یہاں پہ بال کے بعد سکتا کرنا ہے یہاں پہ نا کے بعد سکتا کرنا ہے یہ سکتا ہوتا کیا ہے سکتا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو روک لینا ہے آواز کو بند کر دینا ہے لیکن اپنی سانس کو نہیں توڑنا سانس کو نہیں توڑنا مثال کے طور پر اس کو بڑھنا ہے یہ دیکھیں میں نے آواز روکی تھی من پہ لیکن سانس کو نہیں توڑا اگر میں یوں کروں یہ میں نے سانس ہی لے لی تو سانس میں نے توڑ دی تو اس میں سکتا نہیں ہوا سکتا کہتے ہیں کہ سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے آپ بس آواز آپ کی رکے وقیلمن راقن ٹھیک ہے ایسے آپ میرے ساتھ پڑھیں کلابل رانا کلابل رانا رانا را مٹی ہے ممر قدینا ممر قدینا مجھے سکتا تو کرنے دیں ممر قدینا ہادا ممر قدینا ہادا یہ لفظ ہے عیواجن لیکن چونکہ ہم نے سکتہ کیا ہے تو سکتہ ایک وجہ سے ایک زبر ختم ہو جائے گی عیواجا قیمن عیواجا قیمن اسے سکتہ بول دیں سکتہ کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز رکے لیکن سانس نہ ٹوٹے اچھا جی یہ جو چار لفظ دیکھیں یہ 29 سپارے میں ہے یہ 30 سپارے میں ہے یہ سورہ یاسین میں آتا ہے یہ سورہ کحف میں یہ جو چار لفظ لکھیں چار قسم کے 29 سپارہ سورہ یاسین ہے بڑا آسان سا یاد رکھنے کا طریقہ 29 سورہ یاسین اور پندرہ سپارے کی پہلی آیت سورہ کحف کی پہلی آیت تو یہ چار لفظوں کے اندر سکتہ جو ہے وہ کرنا نہایت ضروری ہے سکتہ کرنا واجب ہے ضروری ہے اس لئے انہوں نے چار لکھ دی ہیں قرآن پاک میں اور بھی لفظ آتی ہیں جن میں سکتہ ہوتا ہے آٹھ میں سپارے میں بھی ہے نومے میں بھی ہے لیکن ان میں ضروری نہیں ہے ضروری یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اچھا جی اچھا اب قرآن پاک میں نا اس طرح مجھے قرآن پاک دیں قرآن پاک دیں آپ کو میں وہ بھی سمجھا دوں یہ ذرا دیکھئے گا ذرا کھولیں قرآن پاک سورہ بکرا کھولیں کھولیں قرآن پاک کھولیں سورہ بکرا کھولیں سورہ بکرا کھولیں آخر میں سورہ بکرا کے بالکل آخر میں آگے آگے کریں تھوڑا سا پیچھے کریں صفحات کو نا ہاں بس بس ادھر ہی ہے اچھا یہ بھئی دیکھیں یہ لفظ لگا وعفو عنا پھر آگے لگا وقفہ آگے تھا آجیں آپ آگے آجیں آپ بھی آگے آجیں یہ دیکھیں دیکھیں تھا یہ لکھا تھا وعفو عنا آگے لکھا وقفہ یہ وعفو فر لنا آگے لکھا ہے وقفہ ورحمنا آگے لکھا ہے وقفہ یہ وقفہ کا گامہ طلب ہے بھئی اچھا جی وقفہ جو ہوتا ہے نا یہ سکتا کی طرح ہوتا ہے ابھی ہم نے پڑھا نا سکتا سکتا بڑھا نا جی تو وقفہ جو ہے یہ سکتا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ سکتے سے بڑھا ہوتا ہے مطلب اس کو زیادہ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے اس پہ اس پہ بھی آپ نے اپنی سانس نہیں توڑنی جی مثال کو تو اگر سکتے پہ آپ آپ نے پونہ سیکنڈ رکھنا ہے نا تو اس پہ ایک سیکنڈ یا ڈیڑھ سیکنڈ رکیں گے ایک سیکنڈ سوا سیکنڈ یعنی کہ سکتے سے زیادہ رکیں گے اگر سکتے میں آپ نے ایک سیکنڈ رکھے ہیں تو وقفے میں آپ سوا سیکنڈ یا ڈیڑھ سیکنڈ کی مقدار ضرور رکیں گے ٹھیک ہے مثال کے دور پر ایسے پڑھیں گے وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرُ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور یاد رکھئے یہ وقفہ کرنا آپ کے اپنا اختیار ہے یہ ضروری نہیں ہے سکتہ کرنا ضروری تھا چار جگوں پہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا سورة یاسین ہے پھر انتیس ماسی پارہ ہے تیس ماسی پارے میں اور سورة قحف کی پہلی آیت میں سکتہ کرنا ضروری ہے یہ چار جگوں پہ اور یہ جو وقفہ ہے یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے اور قرآن پاک میں سکتہ اور جگوں پہ بھی ہوتا ہے یہ میں آٹھ ماسی پارہ نکال لوں دیکھیں درہا یہ دیکھیں یہ آٹھ ماسی پارہ سورة عراف ہے یہاں بھی ایک سکتہ آتا ہے دیکھیں سکتہ آ رہا ہے نا ربنا ظلمنان فوسانا تو یہاں پہ سکتہ یہ ضروری نہیں ہے یہ آپ کا اپنا اختیار ہے مرضی ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو سکتہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پڑھیں گے ربنا ظلمنان فوسانا وَإِلَّمْ تَغْفِرُ لَنَا میں رکا ہوں میں نے اپنی سانس نہیں توڑی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس میں سکتہ نہ بھی کریں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ سکتہ ضروری نہیں ہے یہ آپ کا اپنا اختیار ہے ربنا ظلمنان فوسانا وَإِلَّمْ تَغْفِرُ لَنَا سمجھ آگی بات کی اس طرح میں نے آپ کو سکتے کے بارے میں سمجھا دیا کہ سکتہ کہاں کہاں ضروری ہے اور سکتہ کیا ہوتا ہے اور ہم نے وقفے کے بارے میں بھی سمجھا کہ وقفہ جو ہے وہ اکران پاک میں آتا تو ہے لیکن وہ ضروری وہ آپ کا اپنا اختیار ہے دونوں کا سمجھ آگے سکتہ کیا ہوتا ہے وقفہ کیا ہوتا ہے وقفہ انہوں نے یہاں پر لکھا نہیں ہو کیونکہ وقفہ ضروری نہیں ہوتا اچھا دی سواد کے اوپر سین لکھی ہے یہاں بھی سواد کے اوپر سین لکھی ہے اور یہاں بھی سواد کے اوپر سین لکھی ہے پہلا جو لفظ ہے وہ دوسرے سپارے سورہ بکرہ میں آتا ہے دوسرا لفظ جو ہے وہ آٹھویں سپارے سورہ عراف میں آتا ہے تیسرا لفظ ستائیسویں سپارے سورہ تور میں آتا ہے اور چوتھا لفظ ہے وہ تیسویں سپارے سورہ تغاشیہ میں آتا ہے اچھا جی قرآن پاک میں یہ صرف چار اس طرح کے لفظ آتے ہیں کہ جن کی سواد کے اوپر نہ سین لکھی ہوتی ہے سواد کے اوپر کیا ہوتا ہے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سواد پڑھنا ہے کہ سین پڑھنی ہے تو بھائی بلکل آسان ہے مشکل نہیں ہے یہ جو آخر والان تیسے سی پارے وعدہ اس میں سواد پڑھیں گے باقی صاحب میں سین پڑھیں گے سین آپ بلکل پڑھیں اور باقی صاحب میں سین ہی پڑھنی ہے یہ دیکھیں سین اور سواد میں فرق کیا ہے آپ ذرا غور کیجئے گا اگر میں اس کو پڑھوں یاب سوٹو یہ سین کی وعد ہے یاب سوٹو یہ سین کی وعد سختی والی اور اگر میں نرمی کروں موٹا اس کو پڑھوں یاب سوٹو یاب سوٹو تو یہ سواد پڑھا گیا تو اس میں آپ بتائیں ذرا سواد پڑھنا ہے کہ سین پڑھنا ہے سین اس میں اس میں یہ جو تیسرا اس میں فیسے دونوں پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو یاد رکھنے کے لئے کہہ لیں تینوں میں سین پڑھیں اور آخر والے میں سواد یہ بس چاری لفظ ہیں قرآن پاک میں اس طرح کے باقی ایسا کوئی بھی نہیں آئے گا آگے کچھ اور ایک دو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں اچھا جی پہلے اس کو سمجھیں قرآن پاک میں یہ ایک لفظ آتا ہے بارویں سپارے سورت حود کی آیت نمبر اک تالیس کے اندر اس کی جو ری ہے نا راہ کھڑی دیر اس کو آپ نے امالہ کرنا ہے یہاں پہ پڑھنا ہے رے کیا پڑھنا ہے مجرے ہا کیا پڑھنا ہے ایسے پڑھنا آپ نے مجری نہیں کہنا مجرے کہنا اچھا جی ایک لفظ ہے چھبیس میں سپارے سورت حجرات کی آیت نمبر گیارہ میں آتا ہے تو یہ لفظ ہے بئسہ آگے علیف آ رہا ہے پھر لام ہے پھر آگے علیف ہے یہ دیکھیں لام کے نیچے زیر آ رہی ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ زیر علیف کے نیچے پڑھ دیتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں بئسہ اسمل وہ کیا کرتے ہیں اسمل کرتے ہیں آپ نے اسمل نہیں کرنا آپ نے کہنا ہے لسمل کیا کرنا ہے جی لسمل بئسہ یہ ناہی لام سے پہلے جو علیف آئی یہ والا پڑھنا ہے اور ناہی لام کے بعد والا علیف پڑھنا ہے بئسہ لسمل فسوق یہ لفظ اس طرح پڑھا جائے گا اب اس لفظ کو سمجھیں اس میں نہ دو ہمزات ہی ہیں دو ہمزات ہی ہیں دوسری ہمزات کو آپ نے نرمی سے پڑھنا دوسری ہمزات کو نرمی سے پڑھنا ہے بئی ہمزات سختی سے دعا ہوتی ہیں ہمزات کا مخرج کیا ہے گلے کا سب سے نیچے والا حصہ تو عین کا کیا مخرج ہے گلے کا درمیان والا حصہ ہمزات نیچے والا حصہ سختی سے دعا ہوتی ہے دیکھیں آہ کیا ہوتا ہے آہ اگر آپ اس کو پڑھیں آہ آہ یہ عین بن جائے گی آپ نے سختی کرنی ہے لیکن یہ جو دوسری حمزہ جب یہ عین کے ساتھ ملے گی تو یہ نرم پڑی جائے گی یہ کیا ہوگی پہلی حمزہ کو سختی کرنا ہے یہ جو پہلی حمزہ اس کو بالکل سختی کرنا ہے اس کو عا عا نہیں کرنا ہے یہ سختی ہے یہ اپنے مخرج سے پوری پوری ادا ہوگی یہ جو دوسری حمزہ ہے جب اس کو عین کے ساتھ ملائیں گے تو عین کی آواز اور اس کی آواز کو دونوں کو ملا کے تو نرم بنا دیں گے نرم کیوں بنا ہے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ امام حفظ کی روایت ہے اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں تو یہ نرم بنے گی تصحیل ہوگا اس میں اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھیں اگر آپ دونوں حمزہ کو سختی کے ساتھ پڑھیں آ آ تو پھر عین کو کیسے پڑھیں گے لہذا دوسری حمزہ کو نرمی کریں اور عین کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ پڑھ دیں مثال کے طور پر کیسے پڑھیں گے آ 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 یہ مختلف چیزیں سیکھی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے یہ تسہیل سیکھی ہے کہ اس کو نرمی سے پڑھنا ہے یہ امالہ سیکھا ہے کہ اس کو ری کو رے پڑھنا ہے یہ لفظ ایک سیکھا ہے کہ اس کے دونوں علیف کو نہیں پڑھنا لام کی نیچی زیر لگانی ہے لیسم الفضو کرنا ہے یہ پیچھے نکالنا ذرا اچھا اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ قرآن پاک میں یہ چار طرح کے لفظ آتے ہیں ان کے سواد کے اوپر سین ہوتی ہے تو ہم نے یہ آخر والا جو تیس میں سیل پارے والا ہے اس میں ہم نے سواد پڑھنی ہے باقی صاحب میں ہم نے سین پڑھنی ہے مثال گروہ تو پڑھنی ہے سین پڑھیں گے یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں اس میں تو کیا لفظ ہے یہ دیکھیں بس تاپن اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ سکتا کیا ہوتا ہے ہم نے سکتے کے بارے میں بھی سیکھا کہ سکتا کہتے ہیں آواز کو روک لینا لیکن سانس کو نہ توڑنا مثال کے طور پر کیسے پڑھیں گے اور ہم نے ان چار الفاظ کے بارے میں سیکھا کہ ان چاروں میں گناہ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا پہ شاد بھی نہیں ہے اور واو پہ بھی شاد نہیں ہے اور نون ساکن کے بعد جو واو اور یا ہے وہ اسی لفظ میں پائے جا رہے ہیں کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہے لہذا گناہ نہیں کریں گے چلیں جی آج کی ہماری کلاس ختم ہو گئی ہے اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے